ناظرین میں ہوں عوام کے مسائل میں آپ کا ہوسٹ مدسر شیخ اور میں اس وقت موجود ہوں مین بزار ہڑپا میں میرے ساتھ پپو زرگر موجود ہیں آئین سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا اندراج پوتی کا اندراج پداش سارٹیفکیٹ کے لیے سیکٹری یونین کانسل سے رابطہ کیا ہے لیکن انہوں نے سارٹیفکیٹ تو بنا دیا ہے جہاں پہ وہ جنس جو انہوں نے فی میل لکھنا تھا یا بچی کا لکھنا تھا وہاں پہ انہوں نے میل لکھ دیا ہے مرد لکھ دیا ہے تو اس کو چینج کروانے کے بھی وہ پیسے لے رہے ہیں اس کو ٹیٹیشن کروانے کے بھی وہ پیسے لے رہے ہیں تو آئیں باقی بات کرتے ہیں میرے ساتھ پپو زرگر موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا جو واقعہ رونما ہوا وہ ان کی زبانی سنتے ہیں جی اسلام علیکم جی اپا ہے نا چھے مینے سانو اتھے جاندہ جاندہ پہ ہے ارزانہ اسی کیا عورد نا مرد جنس لے دیتا ہے وہ کو کہنے دے نا کہ جی نہیں تسی سویرے آو پرسوں آو تسی ٹیسٹ فیس تین سو دےو نال تین سو روپے آپ فارمدہ دےو نوہ بنے گا پھر انہوں نے ساڑھے کلو اسی کیا سرکاری فیس دو سو روپیا غورمدہ دی او دو سو روپیا لاؤ انہوں نے پھر ساڑھے کلو دو سو روپیا چھے مینے بعد بنا آکھے دیتا ہے سیکٹری گڑا آپ کونی سی دوجہ سیکٹری گڑا انہیں رکھے ہیں تنخواہ تھے انہیں بنا آکھے دیتا ہے جی جی پپو زرگر کا کہنا ہے کہ سیکٹری صاحب خود تو موجود نہیں تھے لیکن یونین کونسل میں ایک پرائیویٹ پرسن ایک پرائیویٹ آدمی رکھا ہوا ہے اور مختلف لوگوں کی شکایات آ رہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو یہاں پر پرائیویٹ آدمی رکھا ہوا وہ تو ایک ایکسرا پیسے چارج کرتا ہے اور دوسرا ہر چیز میں اضافی جو پیسے وہ چارج کیا جاتے جو سرکاری فیس ہے وہ بالکل ٹو انڈرڈ ہے دو سو روپیا ہے اور جو پرائیویٹ ملازم رکھا ہ اس کا نام عاشق حسین ہے اور اس کا ریٹائیڈ ہوئے ہوئے اپنے عودے سے تقریباً چار سال ہو گئے ہیں اور مختلف لوگوں کی شکایات آ رہی ہیں تو ہماری ڈی سیو سائیوال اور کمیشنر سائیوال میڈم سلوت صحیح سے پرزور اپیل ہے کہ اس کا نوٹس لیا جائے اور پپو زرگر کو انصاف دلایا جائے کیونکہ انہوں نے ڈی سیو صاحب کو بھی اپنی درخواست گزاری ہے تو ناظرین اپنے ہوس مدسر شیخ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ